جی ہرے دوستو میں ہوں کمر چیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاہد میتلا صاحب آپ سینئے جنرلسٹ ہیں پاکستان کے میتلا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار بہت شکریہ جیما صاحب تینکیو سو مچ فور ہافنگ بی تینکیو میتلا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ میتلا صاحب اس وقت جو سب سے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ تو زیادہ در نیشنل سیکیورٹی فورن پالیسی اور ڈمیسٹک پالیٹیکس کو کور کرتے ہیں اور بڑے بڑے آپ نے جو ہے وہ سکوپ دیئے ہوئے ہیں بڑے بڑے ایمپورٹنٹ خبریں پاکستان کی تاریخی آپ نے دیئے ہیں لیکن آج ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک میں بات کرنی ہے کہ میتلا صاحب پاکستان کی کرکٹین گئی ہوئی ہے انڈیا اور وہاں ہم نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا وہ جی ہمیں ویزے نہیں ملے ہمیں ویزے نہیں ملے وہ ویزے ہم نے کیا کرنے تھے ہماری ٹیم جناب وہاں افغانستان سے آر گئی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا یہ ہماری ٹیم بھور ہو گئی ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے پالیٹیکس ہے افغانستان سے آر جانا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کو ڈیمنائز نہیں کر رہا افغانستان کی ٹیم بھی زاری بات ہے محنت کرتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے کافی دیر سے وہ محنت کر رہ ہیں انہوں نے برطانیہ کو بھی ہرائی ہے پاکستان کیوں ہرائی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں مطلب صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو میں اس کے ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے تو ہر پڑا لکھا بندہ کیا لائکان پڑا آدمی سٹریٹ گائے بھی اچھا خاصا کریکٹ کا ایکسپرٹ ہے بلکہ انڈیا کے پرے میں تو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ انڈیا میں تین چار چیزیں بکتی ہیں تین چار چیزیں سب سے بڑی ہیں ایک مذہب بڑا ہے ایک سیاست راجنیتی بڑی ہے اور ایک کریکٹ بڑی ہے اور چوتھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیچنٹ ٹرڈول کر بڑا ہے تو چاہتے تین چار چیزیں انڈیا میں اسی طرح کہ پاکستان کا بھی سلسلہ ہے کہ پاکستان میں ایک ریکٹ بہت پاپولر گئے میں چیزیں سب اس کی میں بیسک ریزن آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ہے میں نے اوور دی ٹائم لیک لاسٹ فیفٹین ٹوئنٹی یارز میں نے بہت کلوزلی منیٹر کیا ہے اپنے پلیئرز کو کہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ ایشو کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہوگا جس پہ آج میں بات کرنا چاہوں گا اور کروں گا ہمارے ہاں نا ایک سائکلوجیکل جو ایشو ہے یہ سائکلوجیکل ڈس آرڈر ہے یہ سائکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی سائکلوجیکل آسپیکٹ آف پلیئرز جو ہے اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی کیسے ایسے کہ ایک تو دیکھیں ہم سیلف ڈپرائیفٹ نیشن ہیں بہت سارے ایشوز ہیں باقی نیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں سل پیٹی ہم میں بہت زیادہ ہے ہم میں کچھ زیادہ ہے اور ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بیس کرتے ہیں ہم آپ نے آپ کو کریٹی سائز کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا مرائل جو ہے اوور آل آپ کا ڈاؤن رہتا ہے میں اگر آپ کو تھوڑی سی اگزامپل بھی دوں اوکسفرڈ یونیورسٹی میں تھا ابھی ریسنٹلی حالانکہ ہم بہت سارے ملکوں سے پھر بھی اچھے ہیں لیکن وہاں میں آپ کو اتنا کونفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو پاکستانی انٹرو ڈیوز کروا تھا تو ہم میں جو یہ ہے نا یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ ہم سیلف پیٹی ازم میں چلے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کا ایمپیکٹ ہر شعبہ زندگی پر ہوتا ہے ہر پرفیشنل پر ہوتا ہے سو مچ سو وہ کرکٹ جو پلیئرز ہیں ان پہ بھی ہوتا ہے دوسرا چونکہ یہ تمام کے تمام جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مرائل ٹاؤن ہوتا ہے تو زینی طور پر وہ ہارے ہوتے ہیں دوسری ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے وہ بھی سیکلوجیکل فیکٹر سے ہی آہ باستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں آہ پلیئرز ہیں وہ بہت ہی میڈیوکر فیملی سے یہ لور میڈیوکر فیملی سے اور سام ٹائمز بہت ہی غریب فیملی سے آتے ہیں تو ان کا وہ جو جو کانفیڈنس لیول ہے یا جو ان میں جو اگریشن ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے اس پلیئر یہ ایس کومی پلیئر یہ ایس پاکستان ڈپریزنٹیٹیو وہ مسنگ ہوتا ہے وہ کبھی ساری زندگی گین ہی نہیں کر پاتے ہیں تو ہم بھی ہمارا بورڈ ہمارے جو حالات ہوتے ہیں سیاسی سوشل یا ادر وائز وہ ان کو وہ والا کانفیڈنس ہی نہیں دے پاتے ہیں تو میں نے اوور دی ٹائم یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے پلیئرز کا سیکلوجیکل ایشو ہے ان لائک ادر نیشن ہم سیکلوجیکل ہی بڑے ڈپریسٹ ہیں ڈیفیٹیڈ ہوتے ہیں نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا جب آپ کو ہارنے کا ڈر ہو تو وہ آپ ضرور ہارتے ہیں تو ہم جب اس منٹالیٹی سے گراؤنڈ میں اترتے ہیں ہمارے پلیئرز جو گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو وہ ہار جاتے ہیں ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ مہچ ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ مہچ ہے ہمارا انگلنڈ کے ساتھ مہچ ہے تو اسی پریشر میں اسی دباؤ میں اسی سیکلوجیکل فیر کی وجہ سے ہم کوئی بھی مہچ ہار جاتے ہیں تو اس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے وجہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کچھ پلیئرز کا ایسا ہوتا ہے ساری زندگی وہ کانفیڈنسی نہیں کر پاتے ہیں پھر جو اوورال ملکے حالات ہوتے ہیں سوشل ہیں اگرامیکل ہیں یا پولیٹیکل ہیں وہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں تو اس چیز پہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور اس کے سپیشل ٹریننگ سیشنز وغیرہ ہونے چاہیے کہ ایک پریئرز کو بتائیں کہ آپ بھائی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک غیرتمند قوم ہے تو آپ کو اس ذہن کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو کوئی کم تر ہے دوسری چیز یہ ہے ہمارے پلیٹیکل ایشوز بہت ہے چونکہ ہماری پولٹیکس ہر چیز میں گھزی ہوئی ہے جیما صاحب آپ دیکھیں کہ نجم سیوٹی صاحب واس پرفارمنگ ویل بٹ ہی ایڈ بین جس بکیز کے پیوز پارٹی کے پاس کولیشن گورنمنٹ میں منسٹری اور پروینچل کوارڈینیشن تھی تو وہاں پہ پیپس پارٹی نے اپنی دھونس جمائی کہ نہیں جی ہمارا چیرمن پی سی بی ہونا چاہیے حالانکہ زکا اشرف صاحب ہے نرس لیسٹ ہے پتہ نہیں ادھر کیا ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ وہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے ہمارے ہاں یہ بڑے سسٹم ہے کہ بہت سپوائلڈ ہے سسٹم کہ ہم رائیٹ پرسن فور رائیٹ جاپ بالکل ایکسپلوڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم اس پر فوکس نہیں ہی کرتے ہم کسی بھی ماجے گاہ میں کو بگڑ کے لگا دیتے ہیں جس کے جو جس کے انفلوینچل لوگوں کے ساتھ ہوتے اس کا کوئی ایکسپینین سے تعلق تو وہ جو پولٹکس ہے انسائیڈ بی سی بھی وہ بڑی میٹر کرتی ہے پھر آگے فردر آپ دیکھئے کہ فردر جو پلیئرز کی فردر آپ دیکھیں کہ اس کی جو لوڑ مینیشمنٹ ہے جیسے ہیڈ کوچ ہے بالنگ کوچ ہے بیٹنگ کوچ ہے چیف سیلیکٹرز ہیں ان کے بھی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں ان کے سب کے تو رشتہ دار ہیں بھئی بابر جو ہے وہ بابر آزم وہ کسی کا داماد ہے مستاق صاحب کا داماد ہے داماد ہے اسی طرح سے عمر اکمل عبدال قادر کا داماد ہے اسی طرح سے باقی سارے پلیئرز بھی جو وہ ہاک ہے لڑکا وہ انزمام الحق صاحب کا بھتیجہ ہے تو یہ رشتہ داری ہیں پھر جب سیلیکشن ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں پھر آپ نے سپورٹس میں ریلیجن کو بڑا زیادہ گھسیڑ دیا ہوئے ریلیجن آپ نے بڑا ایمبیٹ کر دیا ہوئے حالانکہ سپورٹس کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں نہیں ہونا چاہے پھر آپ زیادہ اور نیچے آ جائیں اس پیرامیٹ کو زیادہ اور نیچے لے کے آئیں تو آپ دیکھیں گے انٹریسٹنگلی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں جو ڈریسنگ لوگ کی لڑائی ہیں وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے بڑی پیٹی ہے اور بڑی ہی چیپ ہے آپس میں بہت لڑ رہے ہیں آپس میں بہت زیادہ گروپنگ ہے یہ بہت ایک بہت بڑا ایشو ہے دو یہاں پہ جو پہلے ایک سلسلہ تھا میچ فیکسنگ والا وہ کم ہوئے ہیں نئے لڑکے آئے ہیں وہ ایکسپیرینسٹ ہے تو تو ہاپ سچ کنیکشن تو یہ ایک وجہ ہے کہ چونکہ دو چار لوگ آمیر آؤٹ ہو گیا سلمان رفیق جو تھا وہ فارق ہو گیا سپورٹ سے فارق ہو گیا کرکٹ سے فارق ہو گیا محمد آسیف فارق ہو گیا تو وہ بھی ایک دار ہے فیر ہے بھرحال کہ میچ فیکسنگ والی سائٹ پہ لڑکے ہمانے نہیں جا رہے لیکن بہت بہت زیادہ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ زکا اشرف صاحب بڑا آم نون سیریس ہو کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں وہ اگزمپل میں ان کا ایک انٹرڈیو دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی بھائی آزم بھی ریمووڈ آفٹر ٹورنمیٹ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وی گن ٹھنگ آباوٹ ایٹ تو آپ دیکھئے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے مختلف لڑکوں کے پاس پلیئرز کے پاس وہ آور ٹائم وہ چلتی رہتی ہے وہ ایک ورلڈ کپ کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں مختلف جو کرکٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں then they like go for it اور ہمارے ہاں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پلیئر ہے وہ پر فارم نہیں کر پا رہا وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ان کو ایک بک کپ کی ضرورت تھی ہے ٹیم کی organization نظر نہیں آ رہی ٹیم ہر فیلڈ میں آپ کو ہر آسپیکٹ پہ ہر پہلوں پر مار کھاتی نظر آ رہی ہے اس کی فیلڈنگ گرچی نہیں ہے اس کی بیٹنگ گرچی نہیں ہے اس کی بالنگ انتہائی ڈیس سے پارنٹنگ ہے آپ دیکھیں بالنگ میں ہمیشہ باکستان کو ایج حاصل آیا تو میتلا صاحب یہ یہ بتائیے باڈی لینگویج پہ نہیں کام ہے بہت انٹرسنگ بات باڈی لینگویج پہ کام نہیں ہے میں آپ نے سارے پوائنٹس کور کر لی ہے جو میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ بتائیں کہ یہ جو ملک کی جو حالات ہیں یہ کتنے کو impact کرتے ہیں جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا جو پی سی بی کے اندر پولٹیکس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پھر ہم نیشنل لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں کس طرح چل رہی ہیں سیاستدان جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اس کا کتنا کوئی impact پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز پاکستان میں پلٹسائز ہو گئی ہے تو کیا کرکٹ بھی آپ کو لگتا پلٹسائز ہو گئی ہے اور آپس میں کزن کزن کھیلتے رہتے ہیں اور وہ management کو دھیان نہیں ہے اور وہ لڑکے خود ہی سیلیکٹ کرتے رہتے ہیں یہ بھی تاثر ملا ہے یہ بتائیے کہ ساتھ اس کے point attach کر لیں انڈیا میں یہ ہارنا کتنا کو embarrassing ہے دیکھیں انڈیا میں بات ہو یا کسی اور جگہ ہارنے کی بیعت سمجھتا ہوں کہ ایگلی embarrassment ہے پاکستان کے لیے پاکستانی ٹیم کے لیے دیکھیں ورل کب میں جانے سے پہلے ایشیا کب ہوا ایشیا کب میں بھی کوئی performance اچھی نہیں تھی لیکن ان کا کوئی training session نہیں کیا گیا کوئی backup exercises وغیرہ نہیں ان کو کروائے گئے exercises مطلب کہ ان کو اس طرح سے engage نہیں کیا گیا mentally ان کو prepare نہیں کیا گیا کہ آپ number one team ہے اور آپ ایک بڑے event کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ آپ سے expect کرتے ہیں پھوری دنیا ایس اچ جو cricket lovers ہیں وہ expect کرتے ہیں کہ آپ اچھا perform کریں گی چونکہ آپ ایک اچھی ٹیم ہے آپ کے پاس اچھا players کا set موجود ہے تو انڈیا میں ویسے تو جیبا صاحب کہیں پر بھی آ رہے ہیں ہار ہار ہی ہوتی ہے اور باعث سے شرمندگی ہے لیکن definitely انڈیا ہمارا cricket میں بھی enemy ہے دیکھیں ایشیا کب میں اس نے کس طرح سے ہمیں ضلیل کیا ایک اور بھی یہ مجھے یاد آگی کہ ایشیا کب میں دیکھیں پاکستان میں ہونا تھا لیکن انڈیا نے refuse کر دیا کہ ہم پاکستان میں آ کے نہیں کھلیں گے کوئی third venue ہوگا تو اس پہ کھیلیں گے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئی سی سی بھی ان کو اس طرح سے push نہیں کر سکی force نہیں کر سکی بھائی یہ آپ کی commitment ہے اور یہ sports ہے sports میں اس طرح کی cricket نہیں چلتی اس طرح کی politics نہیں چلتی آپ کو جانا چاہیے پاکستان میں کھیلنا چاہیے وہ تیسٹا third venue create کیا گیا اور وہ دیکھیں کہ وہ matches ہی proper نہیں ہو سکے آہ بارشوں کا باعث رہے کہ مصلاح اب میرے ساتھ ہے آپ کی picture عظائب ہو گئی ہے چیما صاحب are you with me dear چیما صاحب اچھا چیما صاحب غائب ہو گئے ہیں جی تو میرا خیال ہے کہ ابھی شاید de connect کر لیں گے تو ایشیا کب میں بھی پاکستان کی ٹیم کی performance اچھی نہیں تھی لیکن اس پہ انڈیا کے بھی قصور ہے کہ سارے کے سارے matches خراب کر لی ہے اور وہ پاکستان نہیں آئی لیکن دوسری طرف آپ ہمارا scenario دیکھیں ہمارے board کا scenario دیکھئے کہ ہم آہ انڈیا ہمارے پاس نہیں آئے لیکن ہم انڈیا کے پاس لے گئے اور انہوں نے جو players کو ویزے بھی تھے وہ بھی آخری دن میں جا کے دیئے match سے کوئی دو تین دن پہلے دیئے اتنا خراب کیا انہوں نے اس طرح سے وہ خراب کرتے ہیں team تو وہیں ڈی موڈلائز ہو جاتی ہے میرے خیال میں کہ جب آپ کے جو officials ہیں وہ effectively engage نہیں کر پاتے ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹنگ authorities ہیں ان کو نہیں engage کر پاتے ہیں تو وہ آپ کا تو کھلاڑیوں کا جو برائل ہے وہیں پہ down ہو جاتا ہے اور mentally وہیں پہ depressed ہوتے ہیں اور ہار جاتے ہیں کہ ہمیں تو time پر ویزے نہیں مل سکے یہ mental exertion ضرور ہے tension ضرور ہے کہ آپ وہ نہیں کر پاتے اور وہ اس کا impact players کی game پہ بھی آتا ہے اور وہ آیا بھی وہ بالکل آیا تو انڈیا نے آپ کے پاس لوگ نہیں بھیجے players نہیں بھیجے لیکن آپ نے انڈیا کے پاس اپنی team بھیج دی اپنے players بھیج دیئے تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے یہ اس طرح کا سلسلہ ہے تو یہ بھی impact کرتا ہے اور definitely جو جی میں صاحب آپ بات کر رہے تھے نا کہ players آم کا یہ issue ہے اور سیاست ہے تو definitely سارے اپنے اپنے لوگ لے کر آتے ہیں دو خبریں میں آپ کے ساتھ چلیں شیئر کر لیتا ہوں کہ it would be very interesting for you and for your listener viewers کہ آپ دیکھیں جو misspeel حق کو کوج بنوایا گیا تھا وہ specifically typically political appointment تھی وہ جو مولارا تاریخ جمیل صاحب تھے انہوں نے آہ عمراء خان کو request کی امراء خان کو misspeel حق کی zifarage کی اور وہ اس طرح سے ہو گئے اور اسی طرح سے باقی appointments ہو رہی ہوتی ہیں اور جب آپ اس level پہ اس طرح سے آہ چیزوں کو manipulate کر رہے ہوتے ہیں political appointments ابھی بھی political appointments ہیں بہت ساری appointments ہیں تو پھر آپ کیا expect کرتے ہیں کہ ہماری team کیا perform کرے گی یہ مدرہ صاحب آپ نے مذہب کا factor کا ذکر کیا کہ مذہب بہت زیادہ آہ آگیا ہے مذہب کی کیا ایسی چیز ہے کسی نے کہا جی کہ سعید انور صاحب اور آہ انہوں نے لڑکوں کو جو ہے نا وہ مذہبی تنس تولیگی جمعہ دیا ہے how do you How do you see this دیکھیں یہ بلکل نہیں سپورٹس کا میں نے پہلے ہی کہا کہ سپورٹس میں مذہب کا کوئی تعلق ایز ایز ہوتا رہی ہے وہ وہ آپ کتنے ٹاف ہیں کتنی اکسرسائز کرتے ہیں کتنی پریکٹس کرتے ہیں کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں کتنی اچھی ٹیکنکس یوز کرتے ہیں کتنا اچھا دن ہے آپ کے لیے کتنی فارم میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور آپ مذہب آپ کا نیچی معاملہ ہے لیکن جو گیم میں وہ آپ کا نیچی پرائیوٹ معاملہ نہیں ہے وہ آپ کا پرسنل افیر نہیں ہے وہ آپ کا نیشنل افیر ہے آپ پہ ایک ذمہ داری آئیت کی گئی ہے اور آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے پی کرنا ہے اور اس کے جواب میں آپ کو معافظہ دیا جا رہا ہے آپ یو آر ہائر فور فور اگیم نا تو آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے اور اس پرفارمنس سے آپ نے اپنے مخالفین کو آؤٹ پرفارم کرنا ہے آپ کو اس کے لیے پیسے دیئے جو مذہب ہے وہ آپ کا ڈریسنگ روم تک رہ سکتا ہے اور ڈریسنگ روم سے بھی بنادر آئیت سے کہ وہ بھئی آپ کے جو روم تک اس سے زیادہ نہیں روم سے باہر آپ کا مذہب نہیں ہے آپ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کو یاد کریں ہر ایک آدمی کے بلیفز ہوتے ہیں ہر ایک آدمی کا سیکٹ ہوتا ہے ہر ایک آدمی کی کنوکشنز ہوتی ہیں ہونی چاہیے آپ اسے اپنے تک رکھیں اور اپنے تک اس کو ادا کریں لیکن آپ دوسروں کو اس کی طرف انٹائیس نہ کریں دوسروں کو انفلونس کرنے کی کوشش نہ کریں آپ ٹھیک ہے ہم اچھے برے کی دیکھیں یہ بیسک لائک بیسک یونیورسل پرینسپل یونیورسل پرینسپل ہے کہ ہم سارے بلیف کرتے ہیں گوڑ ڈڈ بیڈ پر تو آپ بالکل بتائیں اپنے دوستوں کو بتائیں لیکن کسی کو تھوپے نہ اور یہ نہ کسی کو بتائیں کہ بھائی آپ نماز پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے تو پھر ہی آپ گیم جیت سکتے ہیں تو گیم آپ نے محنت سے جیت نہیں ہے اللہ بالکل کرم کرتا ہے اللہ بالکل کرم کرتا ہے اور دعاوں سے گیم جیتی جاتی تو کبھی پاکستان نہ ہارتا میں آپ کو بتاؤں یہاں بچہ بچہ مسلے بٹھا کے مسلے ڈال کے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے دربار ہو گیا ہے نا مطلب جس دن پاکستان کا بیچ ہو پاکستان کا ہر گھر انکلوڈنگ بائن ایسے ہوتا ہے جیسے دربار ہے تو یہ تو حالت ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوتی جہاں پہ قابلیت نہیں ہوتی وہاں پہ مذہب ہوتا ہے یہ بڑی امپورڈنٹ بات ہے تو اس پہ مجھے آپ جوتے پڑھوائیں گے بیسے نہیں نہیں آپ کو جوتے نہیں پڑھیں گے میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ نیشنلزم مذہب ان چیزوں کا سہارہ لے کے بس وہ پاپولر کام کرنا چاہتے ہیں وہ نی یورکی سڑک پہ مسلحہ ڈال کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں پہ دیکھیں میں کتنا اچھا مسلمان ہوں اور دیکھیں میں سپورٹس مین بھی ہوں اور میں پاپولر بھی ہوں ہمیں یہ جو اور یہ شاید افریدی صاحب نے کیا اور انہیں موٹروے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے شروع کر دی لوگوں نے کہا مسجد میں جا کے نماز پڑھیں ساری موٹروے کے اوپر مسجد ہیں تو باپ کہیں رکھ کے نماز پڑھیں اور اپنا یہ شو آف جو کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں سو آپ اپنے مذہب کی ضرور پریکٹس کریں سارے دنیا مذہب کی پریکٹس کر دی ہاں یہ سب کوئی حریص نہیں ہے لیکن آپ مووی تو تنہ بنائیں اور پھر انڈین بھی انڈین پلیئرز ہیں آسٹریلین پلیئر ہیں بریٹش پلیئرز سارے اپنی اپنی جگہ پہ مذہبی ہیں یہ سارے انڈین بھی ٹھوم رہے ہوتے ہیں بھگوان کو تو اس میں کوئی حریص نہیں ہے لیکن آپ اپنے تک رکھیں نا آپ انفلوئنس نہ نہ کریں دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کریں یا یہ تاثر دینے کی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ بہت مذہبی ہیں اس لیے آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو جو لوگ مذہبی نہیں ہیں وہ انہوں نے تو بہت بہت ریکٹس بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہیں بہت سارے تو 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 اس طرح کا معاملہ ہے تو بھئی مذہب آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے نیچی معاملہ ہے اس کو گیم اللانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل پرج ہونی چاہیے پی سی بی میں بھی پرج کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہاں پر بھی صفائی ہو وہاں پر بھی ایسے لوگ آئے جو پرفارمنس کی بریاد پر ہیں ایسے نہ ہو جو مطلب کسی خاص طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کسی خاص حلقہ عباب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کسی خاص مائنڈ سیٹ کے ہیں یا کسی خاص لوگی کا حصہ ہیں انفورچنیٹی پاکستان میں یہ ہے اور پی سی بی میں تو اسپیشلی یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میترہ صاحب یہ ایک پی سی بی جو ہے وہ کھاڑا بن چکا ہوا ہے ہمیں باہر بتا پتا یہ چلتا ہے جب دنیا میں پوچھتی ہے کیا کرکٹ آپ کی قومی کھیل ہے حالانکہ کرکٹ ہماری قومی کھیل نہیں ہماری قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے لوگ سارے ٹائم ہاکی کو تو جانتے ہی کوئی کرکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کرکٹ کا بھی ہم نے سیاست کی نظر کر دیا ہر طرف سیاست آگئی ہے اینی ہو تینکی ویری مچ شاید میترہ صاحب ساریٹس آلویس پلیئر ٹاکنگ ٹو یور آپ کے وقت کا بہت شکریہ اس ٹاپک پہ انیلیسز دینے کا ٹاہم people اور خدا پہereیک chacun کا بہت کا میری چ